پدائش گیارمہ باب اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے اور یہاں اپنا نام کریں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراغندہ ہو جائیں اور خداون اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا اور خداون نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں پس خداون نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراغندہ کیا سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداون نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداون نے ان کو تمام روئے زمین پر پراغندہ کیا یہ سم کا نصب نامہ ہے سم ایک سو برس کا تھا جب اس سے طوفان کے دو برس بعد عرف خصد پیدا ہوا اور عرف خصد کی پدائش کے بعد سم پانچ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب عرف خصد پینتیس برس کا ہوا تو اس سے صلحہ پیدا ہوا اور صلحہ کی پدائش کے بعد عرف خصد چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں صلحہ جب تیس برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا اور عبر کی پدائش کے بعد صلحہ چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب عبر چونتیس برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا اور فلج کی پدائش کے بعد عبر چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں فلج تیس برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا اور رو کی پدائش کے بعد فلج دو سو نو برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور رو 32 برس کا تھا جب اسے سروج پیدا ہوا اور سروج کی پدائش کے بعد رو 207 برس اور جیتا رہا اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور سروج 30 برس کا تھا جب اسے نہور پیدا ہوا اور نہور کی پدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں نہور 29 برس کا تھا جب اسے تارہا پیدا ہوا اور تارہا کی پدائش کے بعد نہور 119 برس اور جیتا رہا اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تارہا 70 برس کا تھا جب اسے ابراہام اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے اور یہ تارہا کا نصب نامہ ہے تارہا سے ابراہام اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے اور ہاران سے لوت پیدا ہوا اور ہاران اپنے باپ تارہا کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسنیوں کے اور میں مرا اور ابراہام اور نہور نے اپنا اپنا بیہ کر لیا ابراہام کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکہ تھا جو ہاران کی بیٹی تھی وہی ملکہ کا باپ اور اس کا باپ تھا اور ساری بانچ تھی اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا اور تارہا نے اپنے بیٹے ابراہام کو اور اپنے پوتے لوت کو جو ہاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہام کی بیوی تھی ساتھ لیا اور وہ سب کسنیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کینان کے ملک میں جائیں اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے اور تارہا کی عمر دو سو پانچ برس کی ہوئی اور اس نے ہاران سے وفات پائی